بھیانسہ شہر کے محمد سعید احمد ایڈوکیٹ و آل انڈیا انٹی کرپشن کمیٹی خومی ترجمان کی اہلیہ محترم فاطمہ جبین انساری نوٹری ایڈوکیٹ و آل انڈیا انٹی کرپشن خومی صدر خاتون ونگز کا علب پر حملے کی وجہ سے ایک ماہ قبل انتقال ہو چکا تھا جس پر آل انڈیا انٹی کرپشن صدر ربیندر دیوڈی کے علاوہ کمیٹی کے دیگر ذمہ داران جس میں بھکشاپتی خومی بسر میراج خان خومی نائب صدر خاتون ونگز محمد منصور احمد ہدایت اللہ کرناٹک صدر سید نصیر الدین بینگلور سمیر احمد محمد وسیم شکیل واجد خان نظیر احمد ودیگر نے بھیانسہ پہنچ کر محمد سعید احمد ایڈوکیٹ سے ملاخات کرتے ہوئے اظہار تازیت پیش کیا اس موقع پر آل انڈیا انٹی کرپشن کمیٹی خومی صدر ربیندر دیوڈی نے میڈیا سے بھی مخاطب کیا ربیندر دیوڈی اددک کے ساتھ آج پراتنہ صفحہ میں ایک ایسے سندیش میڈیا کو سعید بھارتی ناغریبوں کو ماتائیں بھانوں کو ایک میشید دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کے نیشنل مہیلہ پرسن ایڈوکیٹ فاطمہ سید نہیں رہی جن کا چالیسمہ دین آج انڈیا کے ریت رواز سے منائے جا رہا ہے جو ہماری ایک ایسے ایڈوکیٹ تھی سماجک تھی کار کرتا تھی سبھی سنساؤں سے جڑیوی تھی سماجک کار کرتی تھی جن کا نیچر صبح اتنا اچھا سرال تھا کہ سبھی ایڈوکیٹ جسٹک جیجز جیجز آج جیجز سے بھی ہیلپ کرتے سے جن کے اسی دیت کی میسے سنتے ہی کنڈولیشن میٹنگ لیا ساتھ ساتھ میں نیجام آباد ہماری اس بھینسہ ساتھ ساتھ میں بودھن میں کنڈولیشن میٹنگ لیا سبھی ججز ایڈوکیٹ پانچ سو ایڈوکیٹر نے میٹنگ میں سامیل لیا اور دکھ بیت کیا کہ ایسا ایک سشتر ایک بہن کو ہم نے کھو دیا ہے جو سماج کے لیے نیائے کے لیے نیائے پالکہ کے لیے ایپی سیگ ساتھ 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 اتنا اچھا ور کرتی تھی اتنا ارگومنٹ کرتی تھی نیائے کے لیے پھر ایپی چارج نیچول ور کرتی تھی اور نیائے کے لیے لڑائی لڑتی تھی ایرد کیا گیا اور نیائے کے لیے مانگ کیا گیا ایسی مہیلائیں اگر آج آگیا آتی ہیں تو دیش کو نائے ملے گا میں دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے ہماری مہیلہ کو ہم نے کھو دیا ہے کبھی دکھ ہو رہا ہے کہ آج نیائے کے لیے اور مہیلائیں آگیا ہیں سبھی لوگ آگیا ہیں جس یہ ان کی چھتی جو نقصان ہوا ہے ایک پورتی کیا آیا سکے ساتھ ساتھ میں ایرگر سیئر صاحب جو مانیشتر ایک سپوکسمن ہے ہماری فائی بیئر رہیلی پور انڈیا میں اگنائز کی گئی دوزار دو سے دوزار ساتھ تک فائی بیئر ہم نے رہیلی اگنائز کیا آلو انڈیا جو کہ ہم نے اکتیس پردیشوں میں ساستو چودے جلو میں رہیلی مومن کیا 50 کار 50 مور سائیکل 500 پیپور ہمیں ساتھ میں چلتے رہے میڈم نے ایبری ڈے بریک فاست ڈینر لنچ ریڈی کرتی تھی سبھی کو ساتھ میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ میں لنچ ڈینر بریک فاست دیتی تھی اور ساتھ ساتھ میں لیتی تھی لوگ اتنا نیای ملتا تھی خوشیہ ہوتی تھی ایت کا موسم تھا ہم نے دوہزاد دو میں ریلی اگنائز کیا تھا اور ہم نے ہیت بیجاوارہ کے جیلے میں منایا میڈم نے ریلی میں بھاگ لیا تھا سیگر صاحب ساتھ تھے 500 پیپور ہمارے لوگ اجلے میں بھاگ لیا مجھے دوہزاد دوہزد ہوں ایک ایک بود ایک ایک خون اس کے لئے ہمارے کمیٹی تیار کرتی رہے گی ان کے نائے کے لئے ان کے جیون کے لئے میں سبھی پتکار بھائیوں سے رکیش کرتا ہوں کہ آپ ان کے جیون منگل میں کے لئے آج ان کے چالسوا دن کے لئے ایسے پراثرہ کریں کون کو نائے بلا نائے بلا دوبارہ وہ انڈیا میں آئے ساہ ساتھ ایک اچھے فیبلی میں ساہ ساتھ میں آئے ہوئے سبھی کمیٹی کے سبھی جیلوں سبھی سٹیٹوں سے جو آج آئے ہیں میں سب کا بلندر کرتا ہوں کہ آپ میڈم کتنا لائک کرتے تھے آج اس جگہ پر بیشہ میں آئے ہیں وکیت صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں سگیت صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں میں آپ کا بلندر کرنا چاہتا ہوں کسی طرح سے اگر آپ سیوک کریں گے تو دیش میں نائے ملے گا کرپشن دور ہوگا لوگ کو سیوک ملے گا کیونکہ آج کرنا کال اس سے چل رہا ہے جس کے تیسرا دور آ گیا ہے کرنا کال لوگ پریشان ہیں پھر بھی آپ لوگ آج میڈم کا سیوک کرنے کے لیے آج چل سوہ دن پر آج یہاں پر آیا ہیں استیاد کے لیے میں آپ کا بلندر کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سے آج آپ رہے ہیں میں آپ کا بلندر کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس طرح سے انڈیا میں کام کریں گے کرنا بھاگے گا جانتا کو نائے ملے گا اور جانتا کو نائے ملے گا میڈم نے جو قربانی دیا ہے میڈم نے جو استیاد دیا ہے آج کی استیاد کے لیے آج ہم سبھی لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں میں آپ سبھی کا بلندر کرتا ہوں جائے بھارت